ملک بھر میں دل فطر شہر شہر نماز عید کے اجتماعات شہریوں کی ماسک پہن کرامت حفاظتی تدابیر پر عمل درامت سماجی فاصلے کی بھی پاسداری عالمی وبا سے بچاؤ اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں دنیا میڈیا گروپ کے جانب سے اہل وطن کو عید مبارک عید روایتی طریقے سے ہٹ کر منائی جائے تیارہ حادثے اور کرونا سے جا بہت افراد کے لیے دعا کرنی ہوگی وزیر آسم کا پیغام صدر مملکت نے عید کشمیریوں مزدوروں ڈاکٹرز نرسز اور شہدہ تیارہ حادثہ کے نام کر دی آرمی چیف جنرل کامرشا وید باجوا کی جانب سے قوم کو عید الفیتر کی مبارک بات دعا ہے موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالی بہنمائی فرمائے سفا سالات مقبوضہ کشمیر میں آج بھی کفیو نماز عید کی اجازت نہیں بھارت نے کرونا کی آڑ میں وادی میں ظلم بڑھا دیئے تیارہ حادثہ کی شفاف تحقیقات ذمہ داروں کا تائین کیا جائے گا شاہ محمد قریشی قوم کو عید الفیتر کی مبارک بات میرا دوست خطرے میں ہے اب سوفٹ ویر بدلنے کا وقت نہیں عید کے بعد نیب میں کئی کیسز کھلیں گے 31 جولائی سے پہلے بہت ساری گرفتاریاں ہوں گی چینی کے بعد وزیراعظم نے آٹے کے ریپورٹ بھی طلب کر لی شیخ رشید کرونا کے غیر معمولی حالات کی وجہ سے غیر معمولی عید قوم کو آزمائش کا سامنا ہے تیارہ حادثے کے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا آئید الفیتر کے موقع پر پیخام عوام عید پر کرونا سے بچتے ہوئے حکمتی ایسو پیس پر عمل کریں تیارہ شہدہ کے لواحقین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے سادگی سے عید منائی جائیں وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن جوہان کی پوری قوم کو عید کی مبارک پاتھ عید سادگی سے گزاریں پیونا نے لوگوں کی زندگی اور ملکی مرشد پر برے اثرات مرتب کیے آپس کے اختلافات ختم کر کے ایک متحد قوم بن کر اُبھرنا ہوگا چودری برادران کا عید الفیتر پر تہنیتی پیغام عید سادگی سے منائیں بلاول بھٹو زرداری کا پیغام نمار کو ایسو پیس کے مطابق ادا کریں تہوار کو تیارہ حادثے اور کرونا شہدہ کے نام کریں پیپلز پارٹی چیپ مقبوزہ کشمیر کی عوام کا عید بھارت کی بجائے پاکستان کے ساتھ منانے کا اعلان فیصلہ مودی سرکار کے خلاف ریفرینڈم ہے صدر مسود خان جلد ایج سری نگر جمہو ارلہ داخل میں منائیں گے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر وزیراعظم یا صدر کا دباؤ نہیں تھا جب ایسا ہوا تو عہدہ چھوڑ دیں گے فواد چہدری معاملات میں مداخلت کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان کا شکوا رویت حلال کمیٹی کا اعلان خوش آئند وقت آگیا ہے کہ ٹکنالوجی کی مدد لیں فواد چہدری تیارہ حادثے پر فضا تیسرے روز بھی سوگوار حکومت کا تحقیقاتی ریپورٹ تین مہم میں لانے کا اعلان غیر قانونی تعمیرات کے ذمہ دانوں کے خلاف کا روائی ہوگی متاثرہ گھروں کو معافظہ دیا جائے گا غلام سرور خان کا اعلان پاکستان میں فضائی حادثات کے تیرہ واقعات ہر حکومت کے تحقیقاتی ریپورٹ سامنے لانے کے اعلانات نتائج کیا نکلے ذمہ دار کون آج تک کوئی انکوائری سامنے نہ آسکی عوام کا سانحہ کراچی کی تفتیش شام کرنے کا مطالبہ سند رینجرز نے تباہ تیارے سے ملنے والا سامان بی آئیے کے حوالے کر دیا موبائل فونز گولڈ سمیت قیمتی اشیاء ملکی اور غیر ملکی کرنسی شامل کرونا سے مزید بتیس افراد جام بہاک ایک ہزار ایک سو تین تی سنوات ملک بھر میں چون ہزار چھے سو ایک شہری متاثر سند اکیس ہزار چھے سو پینٹالیس پنجاب انیس ہزار پانسو سنتالیس خیبر پختونخواہ سات ہزار چھے سو پچاسی اور بلوچستان میں تین ہزار تین سو چھے کیسیز سترہ ہزار ایک سو اٹھانویں مریض سے ہتیاب افغان طالبان کا عید پر افغان فورسز کے خلاف تین دوزہ سی سپائر کا اعلان افغان صدر اشرف غنی کا عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم ایت پر بھی سورج کا پارہ ہائے لاہور میں درجہ حرارت تین تالیس کراچھو اور اسلام آباد انتالیس رہنے کی پیش گئی سیری نگر میں پارہ چوبیس بارہ مولہ بائیس جمعوں میں انتالیس ریکار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش پانٹ میں ہوں جیویریا زید ہیڈ لائنز آپ نے جانی حاضر ہوں گے اس پرک کے بعد دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو ادل فطر مبارک ہو ملک بھر میں ادل فطر کی موقع پر چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی کہیں سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا تو کہیں نہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے اللہ اکبر چھوٹی دسادگی کے ساتھ شہر شہر چھوٹی بڑے اجتماعات اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ملکی سلامتی استحکام اور کرونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کی لاہور میں بادشاہی مسجد بہریہ ٹاؤن پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ سمیت دیگر مقامات پر بھی نماز عید الفطر ادا کی گئی سانہ ہے کراچی میں جان بحق ہونے والوں اور ملکی خوشحالی کے لیے دعا کی گئیں ملتان فیصل آباد سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی عید کی نماز ہوئی کراچی میں میمن مسجد سبیل والی مسجد عید گاہوں سمیت دیگر علاقوں میں بھی خصوصی اجتماعات ہوئے گورنر ہاؤس پولو گراؤنڈ میں گورنر سن سمیت دیگر آلہ شخصیات نے نماز عید ادا کی شہر میں کہیں ایسو پیس پر عمل درامت ہوا کہیں نہیں ہوا سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے کوئٹا کے صادق شہید فٹبال گراؤنڈ میں عید کی نماز ادا کی گئی شہر میں دیگر مقامات پر بھی چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے ادھر پشاور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عید کا چار سدہ روٹ پر ہوا جس میں سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھا گیا کوئی ماسک پہنے دکھائے دیا کوئی نہیں ملک کے دیگر شہروں میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے ملک کی سلامتی استحکام اور ترقیق کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نید الفطر کی نماز وزیرالہ آفس کے لون میں ادا کی عثمان بزدار نے سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کو عید کی مبارک بات دی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نماز عید کے موقع پر ملکی ترقی خوشحالی استحکام اور قیام عام کے لیے دعا کی وزیرالہ نے کرونا اور تغیرہ حادثے کے شہدہ کے حسال سواب کے لیے بھی دعا مانگی انہوں نے کہا کہ آج شہدہ کے اہل خانہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے دعا ہے کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منازل تیہ کرے وزیرعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عید پر ہر کوئی کرونا وارث سے نمٹنے کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت کرے کرونا وبا کے دوران سماجی فاصلوں کا سختی سے خیال لکھا جائے اللہ پاک قوم پر اپنا کرم فرمائے وزیرعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ قوم اس بار معمول سے ہٹ کر عید منائے عید کے موقع پر تیارہ حادثے میں اپنے پیاروں سے محروم ہونے والے خاندانوں کے لیے دعا کی جائے ہم کرونا وبا کے دوران جانبہاک ہونے والوں کے لیے بھی دعا مغفرت کریں وزیرعظم نے کہا کہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں قابض بھارتی افاچ کی جاری بربریت کا نہایت حمد اور جوامردی سے سامنا کرنے اور غیر انسانی محاصرے کے دوران سبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہنے پر اہل کشمیر کو سلام پیش کیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے قوم کو عید الفطر کی مبارک بات دی گئی انہوں نے کہا کہ دعا ہے موجودہ چالنجز سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالی رہنمائی فرمائیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے خوشی کے اس موقع پر عوام کو بھی یاد کیا ہے اور عوام کو عید الفطر کی مبارک بات بھی دی ہے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالی موجودہ چالنجز سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے آرمی چیف کی جانب سے دعا میں یہ کہا گیا یہ دعا کی گئی تو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے قوم کو عید الفطر کی مبارک بات بھی دی گئی ہے ساتھ ساتھ موجودہ چالنجز سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالی سے رہنمائی بھی طلب کی ہے اجازت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے کرونا کی آرمی وادی میں ظلم بڑھا دیئے تیارہ حادثی کی شفاف تحقیقات ہوں گی ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا اور ہندوستان کی حکومت اپنے عزائم کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر جبر کر رہی ہے ظلم کر رہی ہے اور انہوں نے کرونا کی آڑ میں ظلم دگنا کر دیا ہے ان کے گھروں پر سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز کی وجہ سے ان کے گھر لوٹے جا رہے ہیں گھروں کو جلایا جا رہا ہے بلیک باکس جس سے کچھ چھپ نہیں سکتی وہ مل چکا ہے اور اس بلیک باکس اور دیگر جو اب ان کے پاس ریکارڈڈ جو گفتگو ہے موجود ہے جو امیجر رسپانس کا جو ان کا انیلیسس تھا وہ کر رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو واقعات ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ایک شفاف تحقیق کے ذریعے پتا چلے گا کہ یہ سانیہ یہ حادثہ رونما کیوں ہوا اور آئندہ ہم سے کیا سیکھ سکتے ہیں